اِنَّا لِبَاسٌ لَّكُمْ وَانْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن فرمایا عورت تمہارے عیتے پردہ ڈالے گی عورتوں اس کے عیتے شہبت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے جو یہ کہتا ہے نا نہیں ہے خدا کی قسم جھوڑ بولتا ہے وہ جھوڑ بولتا ہے وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہبت نہیں ہے خدا کی قسم جھوڑ بول رہا ہے جیسے بھوک لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے تو سیکچول ڈیزائرز جو ہیں اس کا کسی کے نیک یا بُرے ہونے سے تعلق نہیں ہے اتنی اتنی یہ کومن سینس کی بات ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی بھائی اتنی کومن سینس کی باتیں ہیں اس میں کونسی میں ایسی کوئی ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے اس کو میرے اوپر ارزام لگتے ہیں پتہ نہیں کیا سکھا رہے لوگوں کو یہ جو الٹے الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں نا لڑکیاں بھی کر رہی ہیں یونینسیہ جانے والی لڑکیاں کالیج جانے والی لڑکیاں میرے پاس فون آتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کیوں بھئی کہہ رہے ہیں ہمارے اندر جزائرز پیدا ہوتی ہم کیا کریں مفتی صاحب رشتہ ہی نہیں آتے ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا میں بیوہ ہو گئی ہوں میرے سے اپنی خواہش برداشت نہیں ہو رہی زنا کا خطرہ ہوتا ہے تو میں ایک کم درجہ کا گناہ کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتی ہوں میں نے کہا حرام ہے آپ نکاح کریں مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے میں نے کہا آپ اپنے حقوق سے دزبردار ہو کر کسی سے نکاح کر لیں کہ بھئی مجھے صرف اپنی اس حلال خواہش کے لیے کسی مر سے نکاح کرنا ہے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتی ہوں میں اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں میں نے کہا کر لے گا نکاح کیونکہ اللہ نے عورت کی خواہش کے لیے مرد کو بنایا اور مرد کے لیے عورت کو اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں حلال نہیں ہے اور اس مرد سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا جو اتنی بیوہ عورس جیسی لاکھوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں حرام طبیقے سے خواہشات پوری کر رہی ہیں اور جب اس کمبخت سے کہا جاتا ہے کہ تُو نکاح کر لے تو کہتے ہیں مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے جبکہ یہ انٹرنیٹ پر روزانہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوگا اتنی شہبت ہے روزانہ اور طریقوں سے اپنی حرام خواہشات پوری کر رہا ہوگا اور بڑے بڑے قوم میں کارنامے سر انجام دے رہا ہوگا جن کے لیے اچھا خاصلہ حوصلہ چاہیے لیکن جہاں کسی عورت کو عفت اور پاکدامنی والی زندگی میسر کرنے کی بات آتی ہے نکاح کی بات آتی ہے یہ بکری بن کے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے میرے اندر قوم سے لڑنے کی رشتداروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے بیسے اس کو بولو نہ بنا جا کے بم رکھ کے آؤ تو رکھ کے آ جائے گئی ہے اس کو بولو نہ یہ فتح کر لو مارکہ یہ کر کے آ جائے گا تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے اللہ نے سورہ نور میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا اور اگلی آیت میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے آلٹرنیٹ فارم بتایا ہے تو اللہ نے صرف اور صرف مرد عورت کو دوسرے کے لئے پیدا کیا ہے اور لڑکا بھی کر رہے ہیں ان سے بولو کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے کیسے کر لیں شادی پیسے ہی نہیں ہے گلڈ فرین کے لئے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی تمہارے پاس نکاح کے لئے یہ دماغ سے نکال دو کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شادی کے لئے پیسے چاہیے وہ بھائی شادی عجاب و قبول کا نام ہے خدا کی قسم نہیں چاہیے پیسے شادی کے لئے اگر شادی کے لئے پیسے چاہیے ہوتے تو اللہ قرآن میں نکاح کا حکم دینے کے بعد غریب اور فقیر کو الگ سے ترغیب نہ دیتا اللہ کہتے ہیں اگر فقیر ہونا تو اللہ دے دے گا پیسے کر لو شادی اگر نکاح میں پیسوں کی شرط ہوتی کہیں بھی کسی بھی درجے میں تو اللہ کیا کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سبر کریں اللہ نے تو نکاح اب آپ کہیں گے کہ پیسے نہیں ہے تو کیسے شادی ہوگی نکاح نام عجاب و قبول کا بھئی کسی لڑکی سے عقد کر لو ایگریمنٹ کر لو کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں کہہاں میں نے قبول کیا گواہ سن رہے ہوئے بات ہو گیا اب اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کو بتا ہوئے پیسے نہیں ہیں میرے پاس تم میرے گھر آگے رہنا چاہتی ہو تو میرے ذمہ تمہارا خرچہ ہے لیکن یہ ہے میرے پاس میں جتنا خود کھا رہا ہوں اس میں سے آدھی روٹی تمہیں کٹ کے دے دوں گا بہت مشکل ہے کچھ کرنا ہے نا تو کچھ کرنا پڑے گا ورنہ چلتے رہو پھر اسی راستے کو جو لوت علیہ السلام کی قوم والا راستہ ہے ادھر ہی جاؤ اور اس انجام ہماری قوم کا بھی وہی ہے جو ان کا انجام تھا جو گوروں کا انجام ہوا ہے نا گورے کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ لڑکوں سے بتفیلی غلط کیوں ہیں کیوں مشکل ہے اس لیے کہ وہ نکاح سے دور بھاگ کے لڑکوں کے اتنے آدھی ہو چکے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں مولوی پاگل ہیں ان کو پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ گند میں جب ایک دفعہ پڑھ گئے نا پھر نکاح کے لیے پیسے ہوں گے تو بھی شادی نہیں کرو گئے یہ گند میں پڑھنے سے پہلے کی باتیں ہیں ساری پاکیزہ زندگی گزارو اللہ کے بندو نکاح کرنا پیغمبروں کی سننے اس کو بچوں کا استاذ بناو گے قاری بناو گے بچوں کو پیل لے گئی ہے اللہ معاف فرمائے میں بہت برے الفاظ استعمال کروں لیکن ہو رہی ہے سب کچھ بچوں کو خراب کر دے گئی ہے میں تو کہتا ہوں مدرسوں میں ایسے قاری کو رکھا نہ جائے جو شادی شدہ نہ ہو رکھا نہ کتنا ہی نہیں ایسے پیر اور مرشی سے بیعت نہ ہو جو شادی شدہ نہ ہو بیعت ہوگے نہ شیطان اس کو تمہارے خلاف اگر کوئی خوبصورت موڑیت جا کے بیعت ہو گیا تو شیخ کا اس پہ دل آ جاتا ہے بھائی اللہ نے نظام نہیں رکھا ایک چیز آپ کو بھوگ لگ رہی ہو کھانے کو روٹی نہیں ملے گی تو جو تھوڑے دن تک برداشت کرو گے پھر کچھرے سے گند نکال نکال کے کھانا شروع کر دو گے کتک برداشت کرے گا تو جب مرد اور عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ گند کی طرف جانا شروع روپے بھی پھر بھی واپسی کا چانس تب ہی نکاح کے بعد بھی گندگی میں پڑے رہتے ہیں ایسے لوگ دیر سے جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا شادی کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے ہو تو لوت علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو کہ یہ عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کر رہے قوم جواب میں کہہ رہی ہے ما لنا فی بناتی کا من حق ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ختم نہیں ہے اس سے پدا چلا کہ گناہوں میں جب پڑھو گے تو حلال کی لذت بولو نا ختم ہو جائے گی اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشر بیویاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مو کالے ہو رہے ہیں باہر جا کے عورتوں کے اپنی زوجہوں کو وقت ہی نہیں دیتے محبت ہی ختم ہو گئی کیونکہ اتنی گل فرینڈ ہیں اسے مو کالے کرا لی ہیں اتنی عورتوں سے مو کالے کرنے کی عادت پڑھ چکی وہ شادی سے پہلے پڑھ چکی ہوتی ہے آج کل جو شادی کے بعد کیسز آ رہے ہیں نا وہ پتہ ہی کیا آ رہے ہیں شادی ہوئی تو پتہ چلا میرے میاں کی اتنی پہلے سے فرینڈز ہیں اب چند دن تو بیوی کی طرف رغبت تھی اس کے بعد وہ پرانی والی فرینڈز وہی شروع ہو گئے عورت پہ کیا گزرتی ہے عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے مگر مرد کی بدکرداری عورت سے برداشت نہیں ہوتی اس کو یہی نہیں پتہ کہ کل کس عورت کے ساتھ دوستی لگائے گا پرسوں کی گھر تو ایسے گھر تھوڑی چل سکتا ہے ایک عورت کی کول ہوتی نا جو ایسے اپنے غم بتاتی ہے تو میں آپ کو بتاتا درجنوں عورتیں ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان لڑکوں کو شادی سے پہلے لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے وہ چسکے لے لی ہوتے ہیں اب شادی کے بعد پر کہتے ہیں یا رہا ایک بی بی یہ کیا ہے جرجنوں لڑکیاں جرجنوں لڑکیاں پہلے ہی سے جب بچہ بالے ہو تو والدین کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی فگر کرو بچہ بالے ہو برائیوں اس میں پڑھنے سے پہلے پہلے اسے اس کو گھر باتے لگا دو اتنا نیک شریف نکلے گا دیکھو آپ دعائیں دوگے مجھے ایسا پیارا بچہ نکلے گا آپ کا تھوڑے دن میں اس کے اولاد ہو جائے گی میاں بی بی بچہ وہ اسی میں مشغول ہو جائیں گے کیونکہ اللہ نے انسان کے دل میں فطری طور پر گناہ سے نفرت رکھی ہے جب اس کی حلال طریقے سے تسکیر ہو جائے گی تو فطری طور پر اس کا طبیعت جائے گی نہیں گناہ کی طرف میرے جو بزرگ ہیں میرے مشایخ ہیں تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال کی عمرے میں ان کی شادیاں ہوئی تھیں ایسی پاکیزہ زندگی روڑے گزاری ہے پاکیزہ زندگی گزارو اللہ کے بندوں نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے اور نکاح کے علاوہ راستہ اختیار کرنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے پیسے تھے انہوں نے شادی کر لی تھی کچھ بھی تو نہیں تھا لڑکی کے باپ نے کہا دس سال بکریہ چراؤ گے انہوں نے کہا قبول ہے انہوں نے کہا شادی تو ہو چلو دس سال بکریہ چلائیں گے شادی تو ہو ہمارے نبی کے پاس کتنے پیسے تھے انہوں نے نو بیویں رکھی ہیں گیارہ اچھا دیا کی ہے ہمارے نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا لوہے کی یہ کنگوٹھی نہیں ہے نبی نے اس کا بھی نکاح کر آیا ان کی بھی شادی کر آئی تو بھائی جو کھا رہے ہو آدھی روٹی کس کو دے دینا بیوی کو بھائی میں ابھی تو یہ کر سکتا ہوں اگر مزے سے رہنا چاہے ٹھیک ہے جانا چاہے بھائی ٹھیک ہے اور اگر اس لڑکی کو خرچہ نہیں مل رہا شہر کی طرف سے تو کم از کم اس کی سیکچول ڈیزائرز تو پوری ہوں گی نا حلال طریقے سے یہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا بھائی نکاح کر لے کہ بھائی مجھ میں بھی خواہش ہے میں حرام سے بچنا چاہتی ہوں نکاح کر لیا مرد نے اب کم از کم ان کو میاں بیوی کو ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے لباس تو مل جائے گا ادھر ادھر مو تو کالا نہیں کریں گے رخصتی اس وقت کر لیں گے جب پیسے ہوں گے آپ بولو بھائی میں اپنی آدھی روٹی کاٹ کے تمہیں نہیں دے سکتا میرا پیٹ نہیں بڑتا تم وہی رو پہلے سے ایگریمنٹ کر لیں گے نکاح صرف نان نفقہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا زنا سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے بلکہ نکاح کا تو بنیادی مقصد زنا سے بچنا اولاد پیدا کرنا ہے یہ ذمہ داریاں تو اللہ نے نظام کو چلانے کے لیے مرد کے کندوں پر ڈال دیئے ورنہ نکاح کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے اگر یہ مقصد ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی نہ کرتے کیونکہ حضرت خدیجہ کے پاس پیسے تھے ہمارے نبی کے پاس پیسے نہیں تھے ذمہ داری اٹھانے کے لیے اگر شادی ہوتی تو ہمارے نبی کی ذمہ داری حضرت خدیجہ نے اٹھائی ہے نہیں ہاری بات سمر میں پہلی شادی جو ہمارے نبی کے ہوئی ہے اس میں ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے حضرت خدیجہ نے حضرت خدیجہ فرمائے میرے پاس مال بہت ہے شریف آدمی نہیں مل رہا کوئی تو آپ نکاح آپ شریف ہیں ٹھیک ہیں دو فائدے ہمارے نبی کو اللہ نے دے دیئے ایک بیوی مل گئی اور اللہ نے مالی لحاظ سے غنی کر دیا باقی سب چیزیں بعد میں ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو حرام کام سے بچنے کے لئے نکاح کرو تمہارے تم گناہوں میں پڑھو گے تمہارے ماں باپ کو اس پہ تکلیف نہیں ہوگی آج کل نہیں ہوتی ماں باپ کو تکلیف وہ کہتے ہیں زنا کرتا رہے کچھ بھی کرتا رہے بہو نہیں بہو گھر میں آئی تو تانگیں توڑ گے نکال دیں گے کیونکہ یہ بہو ہماری جائدہ دیں کھا جائے گی یہ ہمارے پراتے کھا جائے گی اب ایک انڈہ پکڑا ہے دو انڈے پکیں گے وہ یہی سوچتے رہتے ہیں اتنا چھوٹا دل ابے بھائی اللہ نے جس نے تمہیں کھلا لیا یار اگر بہو ایک گھر میں آگئی دو روڑی زیادہ پک جائے گی نہ اور کیا ہوگا دو روڑی زیادہ پک جائے گی اللہ نے ایک دوسرے کے لئے پیدا کیا ہے اور بالک ہوتے یہ خواہش رکھ دی ہے رکھنا اس کی علامت ہے کہ ہم ان دونوں کو نکاح کی ضرورت ہے گوروں کے ہاں نکاح پر پابندی ہے تو تیرہ تیرہ سال کی لڑکیوں کے بوائی فرین پھر کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ ان میں یہ ڈزائز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں تو لوت علیہ السلام قوم کو کہتے کہتے تھک گئے کہ شادی 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 وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خانقہ کھولی اس میں مراقبہ کرواؤں گا تمہیں محاسبہ کرواؤں گا چلہ کرواؤں گا اور پھر بزرگوں کے بیانات سروں گے تو تمہارے دل سے یہ نفرت نکل لائے گی یہ نہیں کہہ رہی بلوت علیہ السلام یہ چار مہینے لگواؤں گا تبلیغ میں تم سب کے یہ ایسا آدمی چار مہینے کے لیے نکلے گا وہاں لوگوں کو خراب کر دے گئی ہے یہ شہوت پرس آدمی ہے نا جس کو حلال خواہش پوری نہیں ہوگی یہ تبلیغ کا محل جاتی کیا کرے گا اس کو مدرسے میں چھوڑو گے مدرسے کے طلبہ کو بگاڑ دے گا اس کو بچوں کا استاذ بناو گے